کون سے ہمانے عالم کی بات کرتے ہو وہ عالم کونسا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو میں اپنی زندگی چی بڑے بڑے جنازے بے کھینے میں علماء دے جنازے بے کھینے سیاستدانہ دے جنازے بے کھینے آرمی دے لوگوں دے جنازے بے کھینے لیکن زندگی چی اڈا بڑا جنازہ میں نہیں بے کھینے کتھ ہوں آگے انہیں لوگ کی لینہ انہیں لوگ کی رشتہ سی انہوں دا مولانا دے نال کون دا رشتہ سی یا کوئی سیاسی رشتہ سی یا کوئی زادہ رشتہ سی نہیں صرف ایک کی رشتہ سی کہ مولانا دا جو نعرہ سی جو مقصد سی وہ سب تو بڑا سی اور انہ دے مقصد نے ثابت کیتا ہے کہ تُس ہی کوش بھی ہو تُس ہی کوش بھی ہو جد مولانا نے ثابت کیتا ہے کہ تُس ہی حضور دی شان واسطے نکلو گی اللہ تعالیٰ ازدان دے گا تو یہ تھوڑی وڑی عزت ہے کہ پاکستان دے ہر کونے چو لوگوں تھے آئے پاکستان دے ہر کونے چو لوگ آنے جنادے چو شرکت کی تھی بلکہ پاکستان تو باروں بھی لوگ آئے کنے لوگ نے تُس ہی ابھی اندازہ لاسکتے اور پاکستانی میڈیا کی کہہ رہا ہے کہ جنادے میں کچھ افراد نے شرکت کی چند افراد نے شرکت کی کثیر افراد نے شرکت کی ہزاروں افراد نے شرکت کی یہ ہزاروں افراد نہیں یہ ہزاروں نہیں مینہ ہزاروں نہیں اے لکھا نہیں بلکہ ملین دی تعداد چلو گا ایسا کیوں وہ ایسا اس وقت سے ایسا کہ مولانا دا مقصد سب دو گھڑا سی ہر پاکستان دی ہر جماعت دی ہر پارٹی دی انہ دی ذات نہ لکھتلاف ہو سکتا ہے انہ دے اندازے بیان نہ لکھتلاف ہو سکتا ہے لیکن انہ دے کم نہ لکھتلاف نہیں ہو سکتا انہ دے مقصد نہ لکھتلاف نہیں ہو سکتا اور پاکستان چو وحد شخصیت نے جنہ دا مقصد یہ سی کہ اے حضور دی شان واسطے نکلو حضور دی شان واسطے نکلنا چاہیے دے ہر بندے نو اور جڑا نہیں نکلنا مولانا دا لفظ جاتنے کہ وہ سب تو وڈہ زلیل ہیں اور بندے نو مر جانا چاہیے دے کہ جڑا حضور دی شان واسطے کچھ کر نہیں سکتا اور مولانا کی اندازہ کہ میں مر جمع میں مر جمع اس تو پہلہ کے میرے کن اے سنن کے حضور دے خاکے بنائے گئے ہیں یہ کوئی محمولی گل سے ایک کوئی بندہ جڑا مزور ہے جڑا چل نہیں سکتا وہ نکل دے بار اور وڈے وڈے لیڈران کنٹینر دے ویچ نہیں بیاریں گا وڈے وڈے لیڈران اپنے واسطے کوئی سپیشل کنٹینر سپیشل سارا انتظام نہیں کرواندہ بلکہ عام لوگان دنال سردیج بہندہ ہے اور ذرائع داستے نے کہ مولانا نو ایک سو تین بخار سی جڑنو اترنے دے وچ موجود سانا جس بندے نو پتا ہے کہ منو بخار بھی ہے اور موسمی سکتے وہ دے باوجود دو بار کیوں بیٹھا ہے صرف اس واسطے کہ وہ دا مقصد سچا سی اور وہ بندے دے خلوص دا اندازہ اس کا تو لگا لو کہ وہ جڑنو بار آگے دیکھ دا سی کہ وہ دے نال دے لیڈے کارکنے سڑک دے اتے پہنے وہ برداشت نہیں سی کاردہ کے اندر جائے اور انہ دے بیماری دی وجہ یہ سی موسم دی سختی اور رتبیت دی خرابی دی وجہ تو اللہ تعالی نے انہوں نے قبول کر لے اور سب تو وڈی گال بیکھو سب تو وڈی گال انہ دے جنازہ انہ دے بیٹے نے پڑا ہے کیوں؟ کیونکہ انہ دے بیٹا اس گالنو ماندہ ہے انہ دے رفاقہ اس گالنو ماندے نے کہ مولانا دے مقصد سچا سی اور جڑی مولانا دعا کر دے سن کہ میرے تو بات بھی جاری روے اور انشاء اللہ انہ دے بیٹا جاری رکھے گا سب نے ویکھے کہ انہ دے جنازہ انہ دے بیٹے نے پڑا ہے کنے لوگ نے کہ جنہ دے جنازہ انہ دے بیٹے پڑا دے خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ہے انہ لوگ کا دی جنہ نے انہ دے نال شرکت کی تھی جنہ نے انہ دے نال ماران کھا دیا جنہ انہ دے نال قدم لال قدم ملا کے چلے اللہ تعالیٰ عنہ دی قربانین کو قبول کرے اللہ تعالیٰ عنہ درجات بلان کرے آگستان